اور حضور علیہ السلام نے ان دس دنوں کا بہترین وظیفہ کیا بتایا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ آزَمُ اِنْدَ اللَّهِ اور اللہ کے حام عظیم بڑے بلند اور رتبے والے ایام میں اور وَلَا حَبُّ اِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنَ حَذِيْا اَيَّامِ الْأَشْرِ اللہ رب العزت کو ان دس دنوں سے زیادہ اور رنوں کے بنسبت ان دنوں میں زیادہ اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے عامال پسند کرتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَكْسِرُ فِيهِنَّ تین دس دنوں میں یہ امت کو آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ میری امت ان دس دنوں میں اپنے دیگر کام کاج بھی کرتی رہے اپنی دنیاوی ضروریات بھی پوری کرتی رہے اپنی معاشی ضروریات بھی پوری کرتی رہے دنیا کے دیگر تمام مشاغل بھی پورے کرتے رہے جائز اور سات سات ان دس دنوں میں جو اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی میرے آقا نے فرمایا فَأَكْسِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيَ ان دس دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کسرت کرتے رہنا دوسرا میرے آقا نے فرمایا وَدْ تَكْبِير اللہ اکبر کا ورد اللہ اکبر کا وزیفہ کرتے رہنا پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری وہ عمل اور چیز جو بتائی فرمایا وَدْ تَحْمِيد اللہ رب العزت کی حمد کرتے رہنا یہ تین وزیفہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذل حجہ کے ان دس دنوں میں امت کو یہ آمال کرنے کی تعلیم اور تعقید فرمائی ہے اب ہم دیکھ لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے یہ ہیں بھی مخت آسان سے اور اس میں دیکھیں کتنی سہولت ہے کہ بندہ اپنے دنیا کے کام کاج بھی کر سکتا ہے سفر بھی کر سکتا ہے اپنے معاشی ذریعات بھی پوری کر سکتا ہے اور دیکھر بھی جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی ادا کر سکتا ہے ساتھ ساتھ ان دس دنوں میں یہ عمل کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت اوروں دنوں کو بنی صوت ان دنوں میں ان وظائف کا زیادہ اس بندوں کو عجل و ثواب عطا فرمائے اس لیے ان دس دنوں میں یہ وظائف ان میں سے کوئی بھی آپ پسند کریں تھوڑا سا وقت میں لا الہی اللہ کا ورد کریں وہاں سے اگر تھوڑا سا الحمدللہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ اللہ و اکبر کے بھی صدایں لگاتے رہیں تاکہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث نے فرمایا ہے تحمید پر بھی عمل ہو جائے تکبیر پر بھی عمل ہو جائے اور تحلیل پر بھی عمل ہو جائے اور ان تینوں کا سوا لینے کہ ہم مستعق ہو جائے اور دوسری اس ماہ مبارک ان دس دنوں میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام اللہ علیہ کا بند احتمام کرنا یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس روایت کو امام ترمیزی نے اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے اللہ ربی عزت کو جن ایامیں عمل کیا جاتے ہیں عبادات کی جاتی ہیں زلحجہ کے جو دس دن ہیں ان دس دنوں کے عبادات اور آمال کو اللہ ربی عزت زیادہ پسند فرماتا ہے آقا کریم نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب عزت اس بندے کو ایک سال کے روزوں کے برابرہ جو سواب اتا فرماتا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا با قیام کل زیزت فیہا بی قیام زیزت قدر ان دس دنوں میں جو بندہ رات کو قیام الزیز کے احتمام کرتا ہے تو جتنے جتنے دن وہ بندہ قیام الزیز کے احتمام کرتا رہتا ہے اللہ رب عزت اس بندے کو زیزت قدر جتنا جو سواب اتا فرماتا رہے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے عظیم دن ہیں یہ راتیں کتنی عظمت والی ہیں اور یہ ساتھ ہیں یہ گڑیاں جن گڑیوں میں امام الانبیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کوئی ساتھ بھی آسی نہ گزرے دیکھیں مکمل وقت گرنے کے لیے روزہ رکھنے کے بھی یہ عجر و سواب کہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر قیام الزیز کے احتمام فرمایا کہ بھی قیام لیلت القدر جتنا عجر و سواب اسے لیلت القدر میں ملتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں کسی حجہ کہ ان دس دنوں میں اگر کوئی کرتا ہے اللہ رب عزت اسے اتنا عجر و سواب اتا فرمائے گا اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے علاوہ جو پہلے ہمیں بتائی کتنا آسان یعنی میری امت تکبیر تحمید و تحلیل کا وزیفہ بھی کرتی رہے گی تو میری امت کو اللہ رب عزت ان دس دنوں کے سواب سے محروم نہیں فرمائے گا جن کو روزے کی رکھنے کی توفیق ہے وہ تو نور اُن اَلَّا نُور جن کے روزے کے ساتھ قیام اللہی نوافق پڑھنے کی جتنے بھی جس کو امت ہے یہ نہیں ہے کہ پوری بھی رات یہ آپ کہیں کہ ہم نے ساری راتیں نوافق پڑھنے جس بندے کو جتنی توفیق ہے رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے دعائیں مانگے اپنے گناہوں کے استغفار کہیے مالک کریم کے بارگاہ میں اپنے دامن بچھائے اس کے بارگاہ میں مالک کریم ان دس دنوں میں اپنے بندوں پر زیادہ اور دنوں کو بنیسپت عجر و سواب اور ان پر کرم و رحم فرمائے گا پھر ایک خاص دن کا روزہ نوزی حجہ کا روزہ یہ روزہ یعنی حاجیوں کے دعویہ حاجی تو آلیڈ اس دن کو چونکہ انہوں نے عبادات کرنی ہوتی ہے وہ ایک فریضے کے ادائیگی میں مصروف و مشغول ہوتے ہیں تو جو لوگ حاج نہیں کر سکے ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی اس امت کو اللہ ربی عزت نے محروم نہیں فرمایا ہے اس بات پر سب سے میں نے کتنی بار میں کہتا ہوں کہ اللہ ربی عزت نے ہمیں جو سارے عزازات عطا فرمائے ہیں سارے انعام اور عزاز ایک طرف ہماری یہ سب سے بڑا عزاز اگر ہم شکر جیس بات پر کرتے رہیں اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہوا ہے قدم قدم پر ہر دن ہر لحظہ ہر سات اللہ ربی عزت ہمارے لیے بخشش اور ہمیں ہمارے جنت کے جانے کے راستے اللہ ربی عزت آسان فرماتا رہت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہے مومن نوزل حجہ کا روزہ رکھتا ہے میرے آقا فرمائے اِنِّي اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَ وَسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے جو میرا امتی نوزل حجہ کا روزہ رکھے گا مالک کریم اس میرے امتی کے نوزل حجہ کے ایک روزے کو اس کے ایک سال کے پہلے گنوم کو بھی کفارہ بنا دے گا اور آنے والے سال کے لیے اس کے لیے ایک روزہ کفارہ بن جائے کتنا عجر کتنا انعام کیا جاج حج میں مشغول وہ اپنی فضیلت اور انعام میرے آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث جو بندہ حج کرتا ہے اور اس کا حج اگر قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسے گنوم اسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی مانے اسے جنہ ہوتا ہے جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ گنوم اسے پاک ہوتا ہے ایسے حج بندوں کے گنوم اسے پاک کر دیتا ہے اور جو لوگ حج نہیں کر سکتے ہیں ان کے یہ اللہ رب و عزت کے پیارہ حبیب علیہ السلام نے ان دس دنوں میں اپنے یہ نیکیوں سمیٹھنے کے لیے اپنے گنوم کے بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے اپنے آمال اور نیکیوں کے زخیرے اور سرماعے کو بڑھانے کے لیے فرمایا تم دس دنوں کا احتمام کرو ان میں روزے رکھو ان میں تکبیر اور تحمید اور تحلیل کرتے رہو اور ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے اس روزے کے متعلق فرمایا اچھا اس میں میرا آقا نے فرمایا ایک سال پہلے کے یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے بندے نے ایک سال پہلے کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں یہ نوزل حجہ کا روزہ اس کا کفارہ بن جائے گا پھر فرمایا وہ سنت علیہ تھی بادہ ہو ایک گناہ ایک سال کے وہ روزے وہ باد والا جو سال جو اس کا گناہ ہوں گے ان کے لئے بھی کفارہ بن جائے گا چاہے ہیں پہلے میں تو کفارہ بننے سمجھ آتا ہے تو باد والے سال کا کفارہ ایک روزہ کیسے بنے گا تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے پہلے بات تو یہ کہ یعنی اللہ رب عزت اس بندے کو آنے والے سال میں گناہوں سے محفوظ رکھے گا اس کے دل میں جو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں اللہ رب عزت خاص اپنے کرم اور فضل سے اسے گناہوں سے دور رکھے گا اور دوسری چیز بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزق بھی ہو جاتا ہے یہ گناہ اس روزے کے وجہ سے معاف ہو جائیں یہ ایک روزہ یہ نوزی حجہ کا روزہ اس روزے کے رکھنے کا احتمام کریں اور ابھی سے ایک نیت اور ذین بنا جیں کہ جن کے پاس جتنی توفیق ہے جو وقت ہے ہے تو بڑا مشکل لیکن جو ہمارا محشر کے امتیان ہے اس سے بڑا مشکل تو کوئی نہیں ہمارا پہلا مسکن ہمارا مکان جو قبر ہے اس سے خطرناک اور اس سے شدید اور اس سے خوفناک کوئی مکان بھی نہیں ہے آج کی گرمی جون جولئی گزرنے کے بعد اگس کے بعد موسم ٹھیک ہو جائے گا دو تین ماہ کی ہیں اس گرمی کا تصور کریں جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آج ہماری عمریں کتنی آج ہماری زندگی کتنی ہماری کئی زندگییں ہو جائیں گو ایک دن خطر